شیخ میرا سوال یہ ہے کہ یہ نماز کے اندر زینت اختیار کرنا سنت ہے تو مطلب زینت کی تعین کیسے کریں گے اب بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز میں زینت اختیار کرنا سنت ہے تو زینت کی تعین ہم کیسے کریں گے دیکھیں بھائی زینت دو طرح کی ہوتی ہے ایک واجبی زینت اور ایک مستحب زینت واجبی زینت کا مطلب ہے ستر پوشی ستر پوشی نماز کے اندر واجب ہے تو یہ تو واجبی زینت ہو گئی جو ضروری ہے اب ستر پوشی کیسے کرنی ہے آپ کو معلوم ہے اور جو مستحب زینت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں آپ کے سماج اور معاشرے میں جو اچھا کپڑا مانا جاتا ہو آپ وہ کپڑا پہنیں اگر آپ کے ہاں سر پے ٹوپی یا پگڑی یا جو بھی چیز پہننے کا رواج ہو جو اچھا مانا جاتا ہو آپ اس کو پہنیں یہ زینت ہے تو زینت کا تعلق ہر علاقے سے ہے الگ الگ علاقوں میں زینت والے کپڑوں کی الگ الگ قسمیں ہو سکتی ہیں آپ کے ہاں کوئی کپڑا زینت کہلاتا ہے عربوں کے ہاں کسی دوسری قسم کا کپڑا زینت کہلاتا ہے تو اس کا یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے سماج اور معاشرے میں پائے جانے والے عرف پر جی بھائی شک یہ ستر پوشی کے بعد جو بھی کپڑ پہنیں گے وہ زینت ہے کیا ہے ہاں وہ مستحب زینت ہے جی اور ان کپڑوں میں سے اگر کوئی اچھا کپڑ پہنے ایسے سمپل کپڑ کے علاوہ بھائی ساف ستھرا اچھا کپڑا ہونا چاہیے ایسا نہیں جیسے جو ہے آپ اسکول جاتے ہیں تو اچھا ڈریس بہن کے جاتے ہیں مسجد جائیں تو لنگی بنیان میں چلے جائیں تو یہ زینت نہیں ہے زینت یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھے سے اچھا کپڑا ہو آپ پہنے گروہ